بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیر سماعت آنے والے اقوال ذریع اور ملفوظات حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیان سے منتخب شدہ ہیں بیان کو زیر سماعت لانے سے قبل آپ تمام اہباب سے خصوصی درخواست ہے کہ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں ساتھ ہی اپنی دعاوں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں جزاکم اللہ آسان الجزا ایک قصہ میں آپ کو سنا دوں ریل کے اندر ہمارا ایک دیوٹی چلہ دیکھا دیوٹی پر گیا ریل کے چھوٹینے میں دو منٹ باقی ایک ہندو مرد عورت اور اس کی جوان لڑکی تیروں بھوگی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں ان کے آنسوں چالو ہیں اور کہا ایک حادثہ پیش آیا فون آیا نہ تو ٹکٹ ہے نہ برت ہے ہمیں سوار کر دو اور ٹکٹ دے دو وہ ٹیٹی جس میں انسانی ہندر دی اس نے دیکھا کہ زیادہ وقت پہنی ریل میں خود نیچے اترا ان تینوں کا اوپر چڑھایا وستر اپنے کمبھوں پر اٹھایا اور ریل میں رکھا پیٹی خود اٹھائی اور ریل میں رکھی ٹیٹی نے خوڑی کا کام کیا اخلاقی طور پر یہ ہے وہ اخلاق جو دیروں کو کھیچتے ہیں اس نے بعد ریل چلی دو سو رکھے اس نے دیئے دیر سو کا ٹکٹ مرث ہو گیا پچاس واپس کیے اس پیسنگر نے پچاس ٹیٹی کو کہا کہ اپنے پاس رکھو انہوں نے کہا نہیں دیر سو بھی ٹکٹ مرث بن گیا انہوں نے کہا چائے پانی تو ٹیٹی نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنی نیکی کو کر کے بیچانی کرتا اس لئے میں ہی لوں گا اس پر بہت اثر پڑا اس کے بعد دوسرے پیسنگر آئے برث دیتا رہا چکٹے دیتا رہا چکٹے دلے کر آئے پھر مرث نہیں پھر دے دی بھر گئی پھر انٹار کر دیا رشمت کسی سے نہیں لی اس کے بعد ٹیٹی فارغ ہو گیا دوٹی سے کامی نہیں تم اللہ کا پورا ہو گیا ڈوٹی پوری ہو گئی اب اس کے بعد اس نے کتاب کھولی اور تعلیم کرانی شروع کر دی چل مسلمان پھر ان کو تعلیم کر رہے پاس میں دوسرے غیر مسلم بھی تھے وہ انہوں نے بھی سنی جنت کی مان کی انسانیت کی شرافت کی اخلاق کی بہت متاثر ہوئے زہر کی نماز کا وقت ہوا اس ٹیٹی نے زہر سے ازان دی جتنوں کو اس نے سرائن کی کتاب وہ نماز پر تیار ہوئے اس ٹیٹی نے جماعت کر آئی پیسنگروں نے جو نماز پرنا چاہتے تھے نماز پری نماز پر دینے کے بعد پھر وہ ٹیٹی اپنی تصویح پوری کی اور خوب اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگی کیونکہ بیٹی تو اس کی پوری ہو گئی اب تو اب تو کوئی پیسنگر کبینا نہیں اسے خوب رو رو کر دعا مانگی اب وہ پیسنگر سارے دیکھ رہے اس کے بعد اس پہلے پیسنگر نے بلایا بچھایا تم کون ہو کیونکہ میں مسلمان ہوں اس نے کہا کہ میری زندگی میں بہت بڑا لیڈر ہوں اور پوری زندگی میرا یہ خیال رہا کہ دنیا میں بتر قوب اگر ہے تو وہ مسلمان ہے ہر لائم کی خرابی مسلمان میں ہے تو میری پوری زندگی اس پر گزری کہ مسلمان کے عابروں کا جرانا اس کے خون کا بہانا اس کو زلین کرنا اس کی دکانیں نکوانا یہ بہت اچھا گام ہے ان برو کو دنیا سے ختم کرانا یہ میرا زندگی بھرکا زہن رہا لیکن آج تمہارے اس رویے میں میرا زہن بدل دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ تو بڑی پاکیزہ تعلیم ہے لوگ عمل نہیں کرتے یہ ان کا قصور ہے آج سے میں نے توبہ کی میں کبھی بھی کسی کی جان مال پر ہاتھ میں ہی گلباؤں گا چاہے میں کتنا ہی بڑا لیڈر ہوں تمہاری اس تھوڑی سی زندگی کو دیکھ کر مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا پتا چلا اور ان کی روحانیت کا پتا چلا کہ پونے چودہ سو سال کے بعد بھی اتنی روحانیت پھر اس ٹیٹی نے کہا کہ ایک دن صرف مجھے بمبئی شہر کا دے دو چوبیس گھنٹہ ٹیٹی نے کہا کیا کروگے اس نے کہا میں بڑے بڑے جو لیڈر ہیں میرے خیال کے ان کو میں جمع کروں گا وہ سب جمع ہو جائیں گے تو تمہیں کرسی پر بٹھا کر میں ان سے یہ کہہ دنگا کہ اگر تمہیں پاکیزہ زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دیکھ لی ہے تو اس آج بھی کو دیکھو بس اتنے کرنا ہے یہ میری زندگی کے ایک پمنہ ہے ٹیٹی سب تن پوری کر دو ٹیٹی نے کہا تو بھائی ساپ آپ میرے جیسے بمبئی میں سیکنوں پائیں گے کتنے سے آپ ایک ایک دن لیں گے اور پورے ہندوستان میں اگر آپ پھریں تو آپ کو میرے سے بھی زیادہ اچھے آدمی آپ کو ملیں گے حیرت میں پڑ گیا وہ جی کہہ ہندوستان میں ایسے اچھے آدمی کہ جی اور بمبئی میں بھی کہاں بمبئی میں بھی بمبئی کے اندر ٹیکسی ڈرائیور ایک بنی اور بنی ان کو لے کر چلا وہ جہاں اترے اپنے سوٹ کیس بھول گئے اب وہ چار گھنٹے کے بعد اس نے دیکھا تو سوٹ کیس بچارے بھول گئے پتہ دیکھ کر گھر پر جا کے دستک دی بنیا باہر آیا بھائی کون ان کا ڈرائیور کیا آپ کا سوٹ کیس لو اس نے اپنے سارا لالا جی نے اپنے سارے پیسے گی میں ناکھوں کی رقم تھی اور ضروری کاظزات تھے بہت سوٹ پر اثر پڑا اس نے پانسو روپے بطور انعام کے دیئے ڈرائیور نے کہا بلکل نہیں لوں گا تم سے لینے کے لئے اتنا کام نہیں کیا تمہارے پانسو ختم ہوں گے میرا علم جو جنت دے گا وہ ہمیشہ باقی رہی گیا دس روپے روں گا اس لیے کہ خالی گاڑی لایا مالک کا پیٹرول جلا خدا کو جو جواب دینا ہے وہ پیٹرول کے پیسے مالک کو دس روپے دے دوں گا تمہارے پانسو لوں گا نہیں جو کیا میں اللہ سے لوں گا اللہ دے گا اس نے کہا میری چاہی تھی ہوگی کہا میں چاہی تھی لوں گا تاکہ اتنی دیر پس اللہ کی بات ہو سکے اس سے چاہے بننے لگی سارا گھر جمع ہو گیا اور اس نے قیامت کا منظر جنت اور جہنم انسانیت اخلاق ساری بات کہیں سارا گھر بیٹھا ہوا زارو قطار رو رہا تھا کہ ہمارا آخرت پر کیا ہوگا اس کے بعد درائیور نے چاہی تھی اور آ گیا دوسرے دن اس لالا جی نے ایک اخبار ہے ممبئی کا جنم بھومی اس کا نام ہے اس کے اندر پورا یہ قصہ لکھا اور کہا کہ ایک مسلمان ٹیٹسٹ درائیور نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا میں یہ ارز کرتا ہوں کہ پورے عالم کے اندر سبا سو کروڑ کلمے بھالے اگر ایسے اچھے بن جائیں ان کے معاشرتی لائن ان کے معاملاتی لائن قانونی طور پر بھی اللہ کی حکموں کے مطابق ہو اور اخلاقی طور پر بھی ترقی کرتے رہیں آپس کے اندر بھی اخلاق کا برتنہ اور دوسروں کے ساتھ بھی اخلاق کا برتنہ اگر یہ پورے عالم کے اندر ہو جائے تو نہ معلوم کس قدر لوگوں کو ایمان کی طرف راستہ ملے اور جنت والا راستہ ملے کہ آج کی تاریخ میں میں اور آپ اس بات کی نیت کریں کہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رہنا ہے ہمیں حضور کے کام کو اپنا کام بنا کر زندہ رہنا اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہوگا کہ کاروبار اور گھر بلکل چھوڑا جائے گا چھوڑا نہیں جائے گا کاروبار کرو گے جیسا میں نے بتایا تو یہ بھی ایک دعوت ہے گھر کو چلاو گے جیسا عرض کیا یہ بھی ایک دعوت ہے کہ ٹی ٹی کا ایک رویہ کیسا ذہن بدل رہا ٹیکسی ڈرائیبر کے ایک رویہ کیسا ذہن بدل رہا تو اگر آپ لوگوں نے اپنی بقالتیں چھوڑی لاکتریاں چھوڑی تو ذہن کیسے نہیں بھی بنیں گے چھوڑنا نہیں لیکن حضور کے کام کپنا کام بنا کر ترتیب دے لیں اور صرف یہ ہی نہیں کہ ہم لوگ ہی حضور کے کام کو اپنا کام بنایں نہیں بلکہ ہماری عورتیں بیٹے بیٹیاں پوٹے پوٹیاں نواسے نواسیاں بھونے دامات اور قیامت تک کی ہم سکے آنے والی نسلیں حضور کے کام کو اپنا کام بنائیں اور پورے عالم کے اندر کروڑوں کی تاغاز یہ کلنے والے یہ حضور پاک سدھن کے کام کو اپنا کام بنائیں یہ ہم لوگ نیت کریں اور نیت کرنے کے بعد اس کی جو پہلی سیڑی ہے اس کی پہلی سیڑی جیسے ایک آدمی نے نیت کی کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننے کی پہلی سیڑی کیا ہے اے بی سیڑی یہ پڑھنی پڑتی ہے ایک آدمی نے تیہ کیا کہ مجھے عالم بننا ہے مولوی بننا ہے اور مخاری شریف پڑھنی ہے اس کی پہلی سیڑی کیا ہے علیف بات آسا اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تو ہمیں اتنا کام بنانا ہے اور غیبی طریقے اللہ مددوں کے ساتھ ہماری زندگیاں گزروائے گا لیکن اس کی پہلی سیڑی کیا ہے جو ہمارے اکادرین بتاتے ہیں وہ یہ کہ زندگی میں ایک مرتبہ چار مہینے دے دینا اس کے بعد سالانہ چلنا مہینے کے تین دن ہفتے کے دو گشت روزانہ کی تعلیم ایک مسجد میں ایک گھر میں تصویحات کلاوت کی پامنگی روزانہ کے دھائی گھنٹے اور اگر کہیں پر ہتے بار اجتماع ہو رہا ہو تو اثر کی نماز سے اپنا کھانا رشتر لے کر پہنچ جانا اور سباجی نماز کے بعد جماعت روانہ کر کے پھر واپس جانا اتنا جس نے کیا اس نے اس تبلیغ کے علیف کو سیکھا اور دے دو خوشحبری آپ براہ کو سنا دو یہ تو اتنی رچی کر لی ہم سب نے اور یہ پر یا پاک سواب دینا شروع کریں گے جبکہ ہم تھوڑا قدم اٹھا دیں بلکل اگر چڑھتے رہے چڑھتے رہے چھت تک نہیں پہنچیں حضور کے کام کو اپنے کام نہیں بنا سکے اس کے پہلے مر گئے تو آپ یقین ماننا کہ قیامت کے دن حشر ہوگا ان کے ساتھ جیروں نے نبیوں کے کام کو کام بنایا کیونکہ ایک آدمی نے قرآن پڑھنا شروع کیا نیت ہے پورا قرآن پڑھنے کی درمیان میں انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن پورا قرآن پڑھے ہوگی فہرش میں اس کا شمار ہوگا ایک آدمی نے حج کا احرام باندھا گھر سے چل دیا راستے میں مر گیا قیامت کے دن لبیت کے حتابہ حاجیوں میں اٹھے گا جی چاہتا ہے یہ سارا مجمع نیت تو کرے یہ کہ حضور کے کام کو اتنا کام بنانا ہے نیت تو یہ کر دی لیکن اس کی پہلی سیری اور اس کا علیف باتا اور اس کا ایڈی سیری کیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ چار مہینہ دے دینا زندگی میں ایک مرتبہ چار مہینہ دے دینا نیت وہ کر دی اور پہلی سیری پر قدم رکھا یہی پر آپ حضرات کو یہ دیکھ رہا ہوگا ظاہری ترتبہ کے پیسے ہوگی جو لوگ صرف بیان سن میں آئے اللہ نے وعدوں پر غیبی وعدوں پر یقین کر کے چار مہینہ لکھوا دے جنہوں نے آج تک زندگی میں چار مہینہ نہیں دیا اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اللہ کا وعدہ ہے اگر تم دین کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ مدد کرے گا کرے گا کرے گا یہ اس کا وعدہ ہے تو کون ہے جس نے اب تک چار مہینے پوری زندگی میں نہیں دیئے وہ جو گھڑا ہوگے چار مہینہ لکھوائے اور جس نے چار مہینے پہلے دیئے ہیں ایک مردبہ یا کئی مردبہ تو جو کب تک ایڈی سیڈی میں رہے گا اسے آگے میں تو بڑھنا چاہیے تو وہ بھی چار مہنا رکھوائے اور اب تو اللہ کے فضل سے سال سال بھر کے لیے بھی لوگ نکلنے لگے جب دیس دیس سال ایک ایک دگری کے حاصل کرنے کے لیے کروڑ گریجویٹ کالیجوں میں دیتے ہیں دیس دیس سال اور لاکھوں آدمی جنگوں میں زمین کے ٹکڑوں پر اپنی جانے دے رہے ہیں تو ایک سال رسول پاکس صلی اللہ علیہ و پاکیزہ زندگی کو عالم میں چالی کرنے کے لیے دینا یہ کوئی مشکل بات نہیں چار مہینے والے بھی بولیں اور سال والے بھی بولیں اور پہلی دوسری اسی لیے پر قدم رکھیں اور آخر تک کا ثواب لیتے رہیں اور اللہ کی مددوں پر یقین کریں مدد دوسری طرح اللہ کی آئے گی جیسے پہلے آئے اب دیکھیں کون کو ان پہل کرتا ہے حلمت کر کے اپنے اپنے نام پیش کریں